نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ بیبیک ڈوگرہ آئیے نرجے ڈالتے ہیں آج کی کچھ ستاجہ سرکیوں پر مرادنگر شہر میں چیئرمین پت کی دعویداری کے لیے کئی نام سامنے آ رہے ہیں نئے پرانے چہروں کے ساتھ دعویداروں نے تیارے بھی شروع کر دی ہیں اسی کرم میں اوشا چودری منڈل منتری بھاشپا نے بھی اپنی دعویداری کی تال ٹھوک دی ہے باشپا سے ورطمان میں منڈل منتری پت پر شوبید اوشا چودری مرادنگر شہر کا ایک چر شد چہرہ ہے اس انثانوں پر اپنی سیوہ دے چکی ہیں اوشا چودری نے ہمیشہ گریبوں کے حق میں لڑائی لڑی ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کے حق کی آواز اٹھا دیا رہی ہیں رادشام بیہار فیز وانستید اپنے آواز پر پانچ اگستر ایوار کو ایک پریس کونفرنس کر کہا کہ یدی اس بار چیئرمن پت کی سیٹ او بی سی مہیلہ میں آتی ہے تو وہ چناؤ جرور لڑیں گی ویجنتہ نے انہیں چناؤ تو وہنی سوار بھاؤ سے سب کی سیوہ کریں گی اوشا چودری نے کہا کہ یدی یہ چناؤ جیت جاتی ہیں تو شکشہ سواست ویوکاس کھولے کر میدان نوتریں گی ویجنتہ کی امیدوں پر خراؤترنے کی پوری کوشش کریں گی اس موگے پر ڈوکٹر راشپال تومر بھوپیندر چودری انیل چودری نریندر تیاکی گورفتیاکی گلشن راجپوت دیپ مالا سین سنجیو ویشیا آشیا آدھی مکہ روپ سے اپسیت رہے گزباسر رزوانان سار کے ساتھ اپسارولک کی ریپورٹ پرائیم ایٹی نیوز اوشا جی آج جو آپ نے پریس کونفرنس رکھی ہے وہ کس کے ریگارڈنگ رکھی گئی ہے کیوں آپ کو آج پریس کونفرنس کرنی پڑا دی سبھی بھائیوں سے مجھے ملنا تھا سبھی بھائیوں سے مجھے ملنا تھا جیسے کی جان پہچان ہوئے ایک دوسرے کو جان چیتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ ابھی نگر پالیگا کی چناؤ آنے والے ہیں اور میں دس بارہ سال سے تیچر رانے میں ہوں میں غریب لڑکیوں کی بچیوں کی مدد کرتی رہتا ہوں سب کی مدد کرتی ہوں سیوہ بھاکہ میرا پہلے سے ہی چل رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ اب کی بار میں سرکار سے پارٹی میں ہوں تو میں پارٹی سے اپنے مانگتی ہوں اگر محلہ OVC سیٹ آتی ہے تو ایک بار مجھے سیوہ کرنے کا موقع پردار اگر چھوی کو دیکھا جائے تو کس طرح سے آپ مجبوط ہیں اور آگے کا ویزن کیا رہے گا نگر پالی کا چناؤں میں اگر آپ چینیت ہو جاتی ہے مجبوط ہوں اور میرا ایڈیزن یہی رہے گا کہ گریب تکے کے لوگ جن کی آواز اوپر تک نہیں پہنچاتی ہے کہیں نہ کہیں ان کو دوا لیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ بہت گنکی میں نے جہاں تک سروے کیا ہے تو بہت زیادہ گنکی بھی مجھے دکھائی دیا ہے تو میں سب سے زیادہ گنکی کو سب کو سفا کرنے کی کام اور سب کی سیوہ باپ سے سب کا مان سمان کرنے کا کام ابھی نیا سیما وستار ہوا ہے تو آپ اس کے لئے چھتر میں کیا وکاس کرنا جائیں گی مدہ گیا ہے آپ کا کیا آپ نے سوچا ہے میرا مین مدہ سب سے پہلے گنکی کا ہی ہے کیونکہ ہمارے سیما وستار سے آنے سے بہت ہی بڑی خوشی کا لہرہ ہے کیونکہ ابھی تک کیا ہے پر نالی کے کوٹے میں کام آتا تھا اس لیے ہے نا ہمارے ڈبلپمنٹ نہیں ہوکا رہا تھا کلونیوں کا نالی کھڑنجے سب سے زیادہ گنکی کا محول دوتا سب سے پہلے میرا ڈبلپمنٹ کا یہ ہی ہے کہ سب سے پہلے گنکی ختم کھوڑا کچھرا نالی یہ سب مین پوئنٹ ہے اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو کیا بیماری بھی کم ہوگی بچے سواست ہوں گے آگے والا جیون آنے والا جیون وہ بھی اچھا ہوگی